میرا نام مصب عمیر ہے میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ بینگ مسلم ہم بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ڈے آف ججمنٹ ہے اس دن ہر کسی کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور یہ ڈیکلیئر ہوگا کہ ہو ایس رائٹ اینڈ ہو ایس رونگ ہو ڈیزیرو جنہ اینڈ ہو ڈیزیرو جہنم لیکن قبر میں پھر جزا اور سزا کا جو معاملہ ہے قبر میں عذاب کیوں ہونا ہے ابھی ریزلٹ ڈیکلیئر ہونا ہے قیامت کے دن تو قبر میں عذاب پھر کیوں ہونا ہے اگر کوئی گناہ گار ہے تو قبر جنت کے بگیچے میں بگیچہ کیوں ہے یہ پہلے کیوں ڈیکلیئر ہوتا ہے جزا کون لکھیں بایس صاحب نے سوال کیا ہے کہ یوم القیامہ میں ہر ایک کو پتا لگیں گا انہیں کیا گناہ کیے کیا اچھا کام کیے کیا جنرلس میں جائیں گے جنرل میں جائیں گے تو یہ قبر کے عذاب کیوں میں اس کی مثال دوں گا جب آپ کبھی پڑھتے اسکول میں یا کالج میں ایک ہوتا ہے فائنل ایکزام اور اس کا جواب ہے سور عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو پچاسی کلو نفس انضائقت الموت ہر نفس کو موت آئیں گے فائنل ریکمبنس جو فائنل ریکمبنس وہ ہوں گا یوم القیامہ میں اندر یاف ججمنٹ اگر کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے اور جنت میں جاتا ہے وہ سفلتا پاتا ہے نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے تو آیت میں صاف ذکر ہے کلو نفس انضائقت الموت ہر نفس کو موت ہر نفس موت کو چکیں گے اور فائنل حساب کتاب ہوں گا یوم القیامہ پہ اور جو انسان جہنم کی آگ سے بچیں گا اور جنت میں جائیں گا وہ سفلتا پائیں گا نہیں تو یہ دنیا ایک کھیل ہے مطلب ٹوٹل فائنل حساب کتاب آخرت میں جس طریقے سے ہم جب کالیج جاتے ہیں سکول جاتے ہیں ہم پڑھتے ہیں ایک ہوتا ہے فائنل ایگزام ایک ہوتا ہے ٹرمنل ایگزام برابہ ٹرمنل ایگزام ہوتا ہے کہ نہیں کچھ ہوتا ہے ویکلی ٹیسٹ تو جب بھی آپ کوئی بھی چیز اچھا یا برا کرتے ہیں آپ کو اس کا پنشمنٹ اس کے جو سزا یا جزا آپ اچھا کام کیے اس کا جزا یا برا کام کیے اس کی سزا تین جگہ مل سکتی ہے ایک دنیا میں دوسری برزق میں اور ایک آخرت میں تین آپ نے کچھ غلط کیے اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو سزا دے سکتا ہے آپ نے اچھا کام کیے دنیا میں ریوارڈ دے سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سزا برزق میں دے یا ریوارڈ برزق میں دے ہو سکتا ہے کہ آخرت میں دے سب سے اچھا آخر ہے تو جو بھی آپ گلت کرتے ہیں آپ ٹوٹل کریں گے اس کی سزا دنیا قبر اور آخرت میں ملائیں گے ٹوٹل سہی رہیں گے کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے آخرت میں قبر میں اور آخرت میں اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو بھی گیر مسلم ہیں وہ جو بھی اچھا ہی کرتے اس کو دنیا میں اس کا ریوارڈ مل جاتا ہے ایک مشرق ہے جو شیر کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گا اچھے کام کرتا ہے دنیا میں اس کی ریوارڈ مل جاتا ہے تو آخرت میں اللہ سے کمپلین نہیں کر سکے گا مجھے تو ہی نہ ملانے مثال کے طور پر مدد عریضہ اس کو بڑے بڑے آورڈ ملے اچھا کام کی تو آخرت میں اللہ سے بولیں گا تم نے اچھا کام کیے تم کو شورت مل گئی تم کو پورا ریوارڈ دنیا میں ملا جو غلط کام کیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سزا یہاں یا نہیں بھی ملے کتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سمگلر ہیں ڈاکو ہیں اپنی زندگی اچھے عیش و آرام سے دنیا میں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بولا چلو تم کو سزا جہانے دوں گا قبر میں دوں گا اور آخرت میں دوں گا یا صرف آخرت میں دوں گا وہ سمجھتا ہے کیا رہے میں تو وہ تیر مارا غلط کام کیا مشرق ہے دانکہ دالا لوگ کا قتل کیا دنیا میں کچھ نہ اس کو پنشمنٹ ملی پنشمنٹ مل سکتی ہے قبر میں اور آخرت میں تو یہ کہنا کہ آخرت میں پنشمنٹ ملیں گی تو قبر میں کیوں مل رہی ہے آپ ٹوٹل کریں گے تو صحیح رہیں گا ہو سکتا ہے کہ پارٹ آپ کو دنیا میں ملی پارٹ سزا آپ کو قبر میں ملی باقی کی ملیں گے آخرت میں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں آپ کو سزا ملی جو غلط کام کیا آپ نے ہو سکتا ہے قبر میں بھی نہ ملی تو پوری ملیں گے آخرت میں تو ٹوٹل صحیح ہے یہ ہاں لیکن ڈبل سزا نہیں ملیں گے ڈبل مطلب آپ کو ملنا چاہے ہنڈیڈ پوائنٹ کی سزا ہو سکتا ہے کہ دو پوائنٹ دنیا میں ملیں گا آنٹ پوائنٹ قبر میں نبی پوائنٹ آخرت میں اللہ تعالیٰ حساء نہیں کریں گا یہ غلط ہے تو اگر سو پوائنٹ کی سزا ملنا چاہیے آپ کو کچھ پوائنٹ دنیا میں ملیں گے کچھ پوائنٹ قبر میں باقی ملیں گے آخرت میں جو لوگ اسی لئے اللہ تعالیٰ اللہ کی رسول فرماتے کہ یہ دنیا جو ہے ایک مسلم کے لئے قید ہے اور ایک کافر کے لئے جنہ ہے تو ایک گریب یہودی ہٹے لے چٹے لے کپڑے پین کے حافظ ابن حجر اسکلانی رحم اللہ ان کے پاس آتے ہیں یہ حدیث کی کیا آپ مانی ہیں میں تو غریب ہوں اور آپ کے رسول کہتے ہیں کہ کافر کے لئے اور میں کافر ہوں کافر کے لئے دنیا جنت ہے میں غریب ہوں میرے کپڑے پھٹے کہاں جنت ہے آپ کے لئے آپ مسلم ہیں آپ کے لئے کہہ دے آپ تو ایشو ارام کرے کہاں کہہ دے تو وہ فرماتے ہیں جواب دیتے ہیں حاجر حافظ حجر اسکلانی کہ مسلمان جانتا ہے کہ جو اسے آخرت میں ملے گا وہ جنت وہ اتنا عظیم ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے امیر انسان بھی ہو وہ آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یہ قید ہے آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو سب سے طاقت بور ہو سب سے بڑے راجہ ہو لیکن جو آپ کو جنت میں انا ملے گا وہ اس دنیا کے مقابلے میں قید ہے اور اگر وہ کافر یہ جانے کہ آخرت میں اس کو جو سزا ملیں گی یہاں چاہے وہ بترین سے بترین انسان ہو سب سے گریب ہو سب سے بھو کافر بھی آخرت کے اندر جو سب سے کم آگ آپ کے تلوے کے نیچے رہیں گی تو آپ کا بھیجا اُبلیں گا سب سے چھوٹی سے چھوٹی آگ تو اگر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا آپ کو پنشمنٹ سزا ملیں گے آخرت میں اس دنیا میں آپ سب سے بطرین انسان ملیں گے پھر بھی آپ کے لئے جنت ہے تو یہ تشریح اس کی تو توٹل فائنل ریکمپیرز آخرت میں ہیں توٹل پنشمنٹ اور ریوارڈ دنیا قبر اور آخرت ہے حب نانسوز موسیقی